سانے محترم مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں اور مرنے والوں کی جبی روشن ہے اس ظلمات میں جس طرح تارے چمکتے ہیں اندھیری رات میں اور موت تجدید مزا کے زندگی کا نام ہے اور خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے حضراتِ گرمی قدرگی علامہ اقبال کے اشارت تھے اور اشارت جو ہیں اس سلسلے میں ایک شاہر نے کیا خود کہا دل میرا خوفِ مرک سے مطلق ہے بے نیاز دل میرا خوفِ مرک سے مطلق ہے بے نیاز میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں موت ہے سنت حضور کی جب یہ حضور کی سنت ہے اس سے در خوف پھر کیا ہو سکتا ہے حضراتِ گرمی قدر اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں متدر جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دنیا بڑی مختصر ہے جب قیامت والے دن تمہیں دکھایا جائے گا کہ تم اتنی دیر رہا رہے ہو وہاں پھر تمہیں احساس ہوا گئے تو ہم تو چند گھٹے رہے ہیں وہاں پھر تمہیں پکچھل گئے تو چیز کوئی جگہ ہی کوئی تھی یہ تو اتنا مقام ہی نہیں تھا تو حضراتِ گرمی قدر آج کی اس محفرے میں میں آپ کے سامنے ابنِ حبان حدیثِ مقدسہ جاند رہ کے ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت تھوڑا ہے ٹھیک چار بجے ہم نے نماز بھی ادا کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں آپ دیکھتے رہے تھے جب قرآنِ پاک پڑھتے ہیں تو اسی آخر پر ایک دعا ہوتی ہے جس پہ یہ دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ اس قرآنِ پاک کو قبر میں ہمارا صافی بنا یہ محبت اس کی وہاں میں جائے تاکہ قبر کی مناظر جہاں وہ آسان رہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبرانی میں اور مصنف ابنِ شہبہ میں اور ابنِ حبان میں جو احادیث ہیں ان کو مختصر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو یہ تو آپ سنتے ہیں کہ فرشتے آجاتے ہیں فرشتے آجاتے ہیں انظہرہ آکے سوال کرنے ہیں انہوں نے تو سب سے پہلے یہ اتارا ہے کہ جو نمازیں آپ نے پڑھی ہوں گی وہ آپ کے سر کی جانب آکے کھڑی ہو جائیں گے حدیث کے الفاظ ہیں مطلب یہ کہ مختصر کر کے وہ آپ کے سر کی جانب کھڑی ہو جائیں گے جو آپ نے زکاة دی ہوگی وہ آپ کے دائیں جانب کھڑی ہو جائیں گے جو آپ نے روزے رکھے ہوں گے وہ آپ کے بھائیں جانب کھڑی ہو جائیں گے اور جو آپ نے فعل اور خیرات نیکی کے کام کی ہوں گے وہ احسان کے جو لوگوں پر احسان کیا ہوگا لوگوں کے ساتھ بہتری ہوگی وہ آپ کے پاؤں کی جانب کھڑی ہو جائیں گی اب فرشتے جب ہر کی جانب سے اٹھانا چاہیں گے تو وہ نمازیں کہیں گے بھئی آن ہماری قرارنٹی کو کم ہے ہم یہ ساری عمر نمازیں پٹھا رہا ہے ہم آپ کو اس طرف سے لا لو یدخل لفظ آکتوں میں اس طرف سے ہم تمہیں داخل نہیں ہونے دیں وہ فرشتے دائیں جانب جائیں گے تو دائیں جانب جائیں گے ذکاة کہے کہ ساری عمر ذکاة دیتا رہا ہے اور مکمل دیتا ہے حضور صورم اللہ کی احکومات پر عمل کختار رہا ہے بھی نہیں داخل لوگے تمہیں اس جانب سے پھر وہ بائیں جانب آ جائیں گے تو بائیں جانب میں روزے ہوں گے وہ یہ سارے عمر روزے رہتا رہا ہے یہ ساری عمر ہمارا احترام کہتا رہا ہے نہ صرف خود رکھتا رہا ہے کے دوہوں کو بھی کہتا رہا ہے اور ہمارا احترام کہتا ہے رو کے روزے کھلاتا رہا ہے ہم اس طرف سے تمہیں داخل نہیں ہونے دیں گے اب جب وہ پاؤں کی جانب سے ہوگا تو جو آپ نے اچھے کام کی ہیں جو نیک کام کی ہیں وہ بول پڑیں گے کہ بھئی ساری عمر سے لوگوں کی خدمت کرتا رہا ہے غریبوں کی مدد کرتا رہا ہے بچیوں کی شادیاں کرتا رہا ہے اور یکیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتا رہا ہے تو اور کیا تم چاہتے ہیں ہم نہیں اس طرف داخل ہونے دیں گے اب وہ فرشتے کہیں گے یہ کیا بات نہیں ہم کیا کریں تو فرشتے کہیں گے اس کو اٹھائیں گے اس کے پئی اٹھ کے بیٹھ جاؤ اٹھ کے بیٹھ جاؤ یہ تمہارے جو گاڑ آیا ہے نا چاہاں طرف یہ بڑے مضبوط گاڑ ہیں یہ جو تم کام کرتے رہے ہو نیک نکی کے ساتھ کرتے رہے ہو آج وہ تمہاری مدد کر رہے ہیں آج وہ تمہاری مدد کر رہے ہیں اٹھ کے بیٹھ جو ہم نے تم سے کچھ سوال کرنے ہیں تو وہ ارض کرے گا جی فرمائیے کیا سوال کرنے ہیں انہیں کہا یہ بات تو ٹھیک ہے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ تمہارے گاڑ آگئے ہیں اب اگلی بات یہ ہے فرشتے سوچتے ہیں کہ ان سے سوال پڑنا تھا مر ربوں کا وہ تو ویسے ہی کلیر ہو گیا کہ انہوں نے پڑھتا رہا ہے سب کچھ کرتا رہا ہے تو رابطہ کلیر ہو گیا اسی رابطہ مانتا ہے تو ماں دینوں کا جو بات پوچھنیاں اب تیسرہ سوال رہ گیا ہے میرے یاکہ پاک سامنے تشریف لیں گے سامنے تشریف لیں گے پھر اس کو کہا جائے گا اس کو پہچانتے ہو ان کو پہچانتے ہو ماں تکر روح کا عظم جل ان کے بارے میں تمہارا خیال کیا رہے گا تو وہ کیا کہے گا شاہد اللہ محمد الرسول اللہ میں جانتا ہوں میں دوائی دیکھتا ہوں یہ اللہ کے رسول ہیں میں ساری عمر میں نے ان کو جانا میں نے ان کو پہچانا جو جو درود سری پڑھتا رہا ہوگا اس کی قوت کے ساتھ جواب دے گا کہ میں تو ہمیشہ ان پر درود پڑھتا رہا ہوں میں ان کو پہچانتا ہوں یہ میرے محبوب ہیں میرے اللہ کے ربی ہیں میں مکمل طور پر ان کو پہچانتا ہوں اور جانتا ہوں فرشتوں نے فرشتے کہیں کہ تُو نے سچ کہا تُو نے ساری عمر بھی سچ پر گزاری آج بھی تُو نے سچ کہا ہم تیرے سچ کو تسلیم کرتے ہیں اور اسی سچ کے ساتھ تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اسی کے ساتھ سچ جائے گا وہ پھر خوش ہو گئے تو وہ اس کو کہا جائے گا اب فرشتے کہیں گے اللہ پاکی طرف شکر ہوگا کہ بائیں جانب درہ کھولو نہ دروادہ بائیں جانب دروادہ کھولا جائے گا تو دوزک دکھائی جائے گا اسے بتایا جائے گا کہ اگر تم اللہ کی نافر مانی کرتے تو پھر یہ تمہارا انجام ہوتا ہے یہ دیکھ لو سامنے کیا ہے جب وہ دیکھ لے گا تو موتمند ہو جائے گا اب میں تو نہیں جا گا اس طرف پھر ہم کو پھر دائیں جانب اس طرف دکھائے جائے گا ادھر پھر جنت دکھا دی جائے گا پھر کہیں گے جو تم نے نیکی کے کام کی ہیں جو کچھ کل میں کیا ہے یہ دیکھو یہ تمہارا گھر ہے یہ جو تمہاری قبر ہے یہ تمہاری بیٹر کی تصور ہوگی جو تمہیں ملنے کے لیے آئے گا تم یہاں اس کو ملعہ کرے گے لیکن تمہارا گھر پیشو پتہ نہیں کتنے نام با چھوڑا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اور جو ہم دعا کرتے ہیں حضرات محترم یہ پیغام اس لیے ہے کہ اگر اس قبر میں آپ نے اپنا کچھ کرنا ہے کوئی بندوبست کرنا ہے تمہیں عربانی کر کے نماز پڑھو زکاة دیں غریبوں کی خدمت کریں روزے رکھیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یاد ہے ایک صاحب یہ نے عرض کی تھی کہ حضور نبی پاک نے فرمایا تھا سال ربیہ ربیہ مانگ لو آج جو کچھ مانگنا ہے تو ربیہ نے کیا مانگا تھا مانگا تھا سکارت میری جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں تو آپ نے فرمایا تھا تیری بات مان لی اب تیری بات تو میں نے مان لی اب تم بھی میری بات ماننے ہیں یہ کہ تم نے سجدوں کے ساتھ نمازوں کے ساتھ نکلیوں کے ساتھ میری مدد کرنی ہے تو حضرات اکرامی کر ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ہم نے اپنی کبھی یہ تو تھوڑا سا دن ہے پتہ نہیں کتنے دن ہیں یا نہیں ہیں تو اثر جو کام شروع ہونا ہے آپ نے دیکھا پتہ نہیں کتنے ہزار سے سال سے کائنات چڑھ رہی ہے اور کب تک چڑھ رہی ہے یہ بھرزی مندل ہے تو بتائیے یہ ساٹھ سال ضروری ہیں کہ یا وہ نبی چوڑی جوڑی کی ضروری ہے جو برزہ کیا جو قیامت قیامت تک رہی ہے تو حباب محترم ہماری اعتماد ہوگی آپ کے سامنے کے اس محفظ میں آپ تشریف رہے ہیں تو ہم یہ بات ذکینی کر رہے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوشش کریں کہ ہم اس پر عمل کرسکیں اللہ تعالی مجھے وآلہ کی امورتی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانہ آنے حمدللہ اب ہم ازان دیتے ہیں ازان کے فوراً بعد ختم شریف پڑھنگ لیں گے